بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوں سے ہم دیکھ رہے تھے آج ہم اعتماد اور کھلا ذہن کونفیڈنس اور وائیڈ ویو ہم اپنے ذہن میں کیسے ڈیولپ کریں یہ کیا کام کی چیز ہے اب دیکھیں ہم نے جو پلان بنایا تھا تو اس کے اندر یہ اپنے اندر یہ صلاحیتیں کچھ لوجک ایسی اس کی کچھ صلاحیتیں ہی بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ہم ڈیولپ کر سکیں وہی برینسٹارمنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہی کوئیسٹن کہ دوسروں پہ اعتماد قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک تو ہے نا اگلے پہ اعتماد کرنا یہ کہتا ہے کہ کوئی ہم پہ اعتماد کرے اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں کوئی طریقہ آپ کے دینے کوئی سولوشن ذرا سوچ لیں کہ لوگ آپ پہ اعتماد کریں مضمون لکھ کر سوچنے والے میں مسکورہ عالم دین کے روئیہ کا تجزیہ کر لیجئے یا میں نے اپنی بات ہی کی میں نے اپنے اگر میری بک پڑھ لی بھی ہے تو اس میں ذرا دیکھ لیجئے کہ بھی یہ لکھ کر سوچنا یہ کیا بات ہے ان کا روئیہ کیسا کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یعنی اصل وہ بات یہ ہے کہ ہم نے جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ٹھیک لکھا یا غلط لکھ دی کوئی غلطی تو نہیں کر دی ایسا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں تو ذرا آپ خود سوچ لیجئے آپ نے اگر کچھ لکھا تو یہ ایک بار ہی چیک کر لیں اور ایک بات نہیں بلکہ کئی سالوں بعد بھی چیک کر لیں دین اور دنیاوی علوم کے مطالعے میں معروضی طریقہ یعنی جس کو objective approach کیوں اختیار کریں یہ کوتہ نہیں subjective approach اور ایک objective approach کونسی بہتر کبھی سوچا آپ نے جتنا پڑھا اس پہ غور کر لیں مضمون غصت نظری یہ میری بک کے اندر ہے اس میں امام شافی نے کچھ ارشاد فرمایا تو اس کی آگے ہم بات کریں گا اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو بتائیے گا کہ اس کا مقابلہ بردرد ایک سکولر ہے ان میں دونوں میں کیا فرق ہے کہ دونوں نے کچھ سیجیشن دی تھی اسی بک میں آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ خطبی انیلیسز کر لیں اور نہیں کیا تو پھر ابھی لیکچر میں میں ارز کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا سولوشن دی ہے سٹارٹم قرآن مجید صحیح کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہل لذین آمنوا ان جاؤکم فاسقم بن ابین فتبینوا ان تصیبوا قومن بجہالت فتصبحوا علا ما فعلتم نادمین اہل ایمان اگر پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق کوئی غلط حرکتیں کرنے والا کوئی قابل اعتماد نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑے پھر آپ کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑ جائے یعنی یہ وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر کوئی ایسا آدمی کے جو آپ کو کوئی ریلائیبل نہیں ہے جس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے بھی اور اس نے کوئی آپ کو ایسا آئیڈیا ہے کہ وہ بھی تم پہ کوئی حملہ کرنے آرہا ہے اور اس نے تو بھی اس کو پہلے آپ ریچیک کر لیا کرنے وہ نہ ہوگا کیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ جا کے ان سے لڑنا شروع کر دیں یہ نہ کریں پہلے ریچیک ضرور کر لیں بات کو یہ صورت الحجرات ہی کے اندر ارشاد آتے ہیں مزید ہیں اس کے لئے میں مشورہ دوں گا کہ صورت الحجرات جو 49 نمبر صورت ہے اس کی اب خود سٹیڈی کرنے پورے مزید ارشاد آئی یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسائن یكون خیر منهم ولا نساو من نسائن عسائن یكون خیر منهم ولا نس ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئسل اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يطب فولائکا هم الظالمون یا ایوہ الذین آمن اجتنب کثیر من الزنی نبعد ظنی اسم ولا تجسسو ولا جختب بعدکم بعدا ایوہبو حدکمی ان یعکلا لحمہ خیہی میتن فکرہتومو مطق اللہ ان اللہ طباب الرحیم ایل ایمان اسی بھائی بننے کا تقاضہ ہے کہ آپ کسی کے کوئی مرد دوسرے مردوں کا مضاق اڑھائیں یہ نہ کریں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو اسی طرح نہ خواتین دوسری خواتین کا مضاق اڑھائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اپنے آپ کو عیب نہ لگائیں یعنی دوسرے پہ کوئی برائیاں وہ نہ کریں اور نہ اپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں یعنی اس پہ کوئی ایسا ٹائٹل نہ بنا دیں کہ جو برا ہو یہ سب فسک کی باتیں کہ گناہ کی باتیں ہیں اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنے جانوں پر ظلم رہنے والے ہیں کہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں پھر فرمایا کہ اہل ایمان بہت سے بدگمانیوں سے بچیں اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں دوسروں کی تو میں نہ لگیں اور نہ آپ میں کوئی کسی کو غیبت کریں آپ کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا اسے تو آپ گوارا بھی نہیں کرتے تو پھر یہ غیبت کیوں پسند ہو آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اس کی شفقت اس کی محبت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے اچھا یہاں پہ آپ دیکھئے تو یہ دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ ہم اپنے کسی دوستوں کا ایسا مزاق نہ ایک مزاق تو ہوتا نا نورمل مزاق ہے تو اس میں اگلے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اس میں تو کوئی عرج نہیں لیکن دوسرے پہ کوئی ایسا مزاق ایسے طریقے سے کر رہا کہ اگلے کو برا لگے تو یہ نہ کرنے والا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ بھی اگر آپ دوسرے کے ساتھ جو کرنے لگے ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر وہ آپ کے کرے تو آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کو اچھا لگے گا تو پھر ٹھیک ہے اور اگر آپ کو برا لگے گا پھر نہ کریں پھر یہ بھی فرمایا کہ کوئی ایسی عیب حق کی برائیاں نہ وہ کریں یہ حرکت نہ کریں کہ بھی اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ آپ پہ آ جاتا ہے اور اب توبہ اگر نہ کریں تو پھر یہ مسلسل اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے اور دوسرے پہ کوئی ایسا ٹائٹل نہ کریں کہ جس میں ان کا توا جو ہے وہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں وہ نہ کریں یہ روک دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ بدگمانی نہ کریں بدگمانی کیا ہوتا ہے کہ دوسرے میں یہ سوچنا یار یہ ہمارے صدی اللہ یہ کوئی برا کرے گا یہ نہ کریں اور اس میں بھی کوئی تو نہ کریں کہ ہاں جی اس میں یہ کوئی چیز برائی ہے اس میں اور زیادہ ہم غور کرتے پہ رہیں اسی میں غور کرتے رہیں یہ نہ کریں اور یہ بھی بتا دیا کیونکہ دوسرے کی ہم جب غیبت کریں غیبت کیا ہے کہ دوسرے کی برائی کو وہ دوسروں تک پروپیگنڈا کرتے ہوئے پھیلانا یہ نہ کریں اس لیے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کے کھا جائیں یہ اس طرح کی چیز ہے اس سے بچے ہوئے اور اگر آپ کر بیٹھ ہیں تو آپ توبہ کر لیں بس چھوڑ دیں اس چیز کو اچھا اب یہ سارے جو ارشادات ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اوپر یہ بتائے گا کوئی فاسق کوئی غلط حرکتیں لے کے اگر کوئی بتائے تو اس کو آپ ریسرچ کرنا اور یہاں بتایا گیا کہ ابھی آپ یہ ٹو میں نہ لگیں تو پھر کیا یہ تو کانفلکٹ نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے یعنی یہ ٹو کا یہ ہے کہ یہ لوگ کے جن کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ پہ کوئی آئے تو ٹھیک ہے آپ اس بندے پہ کوئی ریسرچ نہ کریں آپ اس انفرمیشن کو ریسرچ کریں یہ اصل میں فرمایا گیا یعنی بندے کی شخصیت اس کی ذات پہ نہ پڑھیں آپ اس کے بجائے وہ جو بات ہوئی ہے جو ایشو ہوا ہے اس ایشو کو چیک کرنے وہ ایشو آئے گا نہیں ہے بس اتنی بات اور محدثین نے جب جالی آدیس کا فتنہ جب آیا تھا تو انہوں نے یہی کیا کہ بندے کی کوئی ذات پہ نہیں پڑے بلکہ ان بندے کی یہ چیک کر لیا کہ جناب وہ بزرگ جو ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیتے تھے اور انہوں نے کن سے سنا بس اتنا پوچھ لیتے تھے ان کو پتا چل دیا پھر اس کے بعد چیک کر لیا کہ جناب ریچیک کر کے ادھر چیک کر لیا آجی بات صحیح انفرمیشن ہے کا نہیں ہے اور بس انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے یہ کر لیا تو بس ساتھ تک ہے یہ دیکھیں کہ یہ پہلو جو ابھی ہم نے سیکھا ہے تو یہ سماجی پہلو ہے اس لحاظ سے اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ کے لیے یہ ایک مشورہ ارض کیا اب ہم آگے چلتے ہیں اب یہ ورڈ سبز ہے اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیلیہ کلر کا بورڈ ہے اچھا دونوں میں اگر ایک کرنے یہ ہے تو یہ گرین ہے اور وہ کہنے کہ نہیں یہ تو نیلیہ بلکل بلو ہے تو اگر وہ اختلاف اپس میں ہے تو اس کے لیے ایک تیسرے آدمی وہاں سے گذر رہا تھا یہ اثر میں ایک واقعہ ہے تو وہ کہہ رہتا ہے اس پہ بحث کر رہا تھا اپس میں تو تیسرا آیا کہا بھائی ٹھیک ہے آپ در یوں کریں بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھ رہے تو پتا چلا کہ وہ بورڈ جو ایک سائٹ سے گرین تھا اور بیک سے جو ہے یہ بلو کلر کا تھا تو اس لیے دونوں طرف سے آپ میچ کر کے دیکھ لیں تو پھر یہ یہ صحیح چیز آتی ہے تو وہی اب کوسچن میں میں نے امام شافی نے جو ارشاد فرمایا یہ 820 سی ای کے میں ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کا ارشاد ہے اس کو سن لیں اور پھر ہم برڈر اینڈ رسل ان کے ارشاد کو بھی سن لیتے وہ 1970 میں فوت ہوئے تھے تو دونوں کے ساتھ میچ ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے اور درست کیا ہے امام شافی نے فرمایا تھا کہ دین کے اصولی اور بنیادی معاملات میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بالکل درست حق پہ ہیں اور اگر کوئی اس پہ کوئی اختلاف کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے لیکن اجتہادی اور فروئی مسائل میں فروئی مسائل کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان لوجیکلی سوچ رہا ہوتا ہے جس کا نہ قرآن میں اور سنت میں کوئی ارشاد نہیں ہوتا بلکہ خود آپ لوجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ سمجھتے کہ اگرچہ ہم یہ جس بات کو سمجھا ہے تو یہ درست ہے لیکن اس کا امکان ضرور ہے کہ ہم غلط ہوں اور دوسرا اس کی بات صحیح ہو کہ جو مخالف یعنی جو دوسرے صاحب جو سوچ رہے ہیں ہو سکتا ان کی بات ٹھیک ہو یعنی جہاں تو قرآن میں اور سنت میں وہاں تو کنفرم ہیں 100% کنفرم ہے کہ یہی بات درست ہے اگر اس کی اگنسٹ کوئی کہہ رہا تو ان ممکن ہے کہ غلطی ہو لیکن ہم سمجھ نہیں کہ ٹھیک ہے اور ان ممکن ہے یقین اس کو accept ہم کریں کہ دوسرے کی بات ہو سکتا صحیح ہو تو اس لئے ریچیک اپنے آپ کو ہم کر لیں اس کے لئے میں اگزیمپل میں آج میں اپنے لئے کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ ابھی عرض کی ہے اگر کوئی غلطی کی ہو تو پلیس بتا دیں تاکہ کہ مجھے پتا چل جائے کیونکہ میں accept کر رہا ہوں کہ آپ کی بات دلست ہو اب برٹر انڈ رسل یہ یوکے کے سکولر ہیں فلسفی ہیں جنہوں نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے تو اس کا ترجمہ قاضی جاوید صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ لوگوں کو سوچنے دو یہ انہوں نے ترجمہ کیا اب ان کے ارشاد پر بھی سوچ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب دو سائنسدانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے ثبوت تلاش کرتے ہیں جس کے حق میں ٹھوس اور واضح ثبوت مل جاتا ہے تو وہ راست قرار پاتا ہے کہ یہ بات درست ہے اس کی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سائنسدان ہونے کی حیثیت سے ان دونوں میں سے کوئی بھی خود کو بے خطا خیال نہیں کرتا یعنی سمجھتا کہ مجھ سے تو غلطی ہوئی نہیں سکتی دونوں سمجھتے ہیں کہ دونوں غلطی پہ ہو سکتے ہیں تو اکثر سائنسدانوں میں یہ طریقہ یہی چل رہا ہے یہ دیکھیں تو وہی جو امام شافی نے جو جو بات کہتی نا تو وہ اسی طرح سائنسدان ایسے ہی کرتے ہیں اب وہ بٹرن رسل یورپین مذہبی سکولرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے برخلاف جب دو مذہبی علماء میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ دونوں کو اپنے آپ کو نبرائے ان الخطا خیال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نہیں جی میں جو کہہ رہا ہوں وہی درست ہے دوسرا ہمیشہ ہی غلط ہوگا میں ہمیشہ سچ ہوں گا وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی دونوں میں سے ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ صرف وہی ایک صحیح کہہ رہا ہے لہٰذا اس کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پاتا یعنی مذہبی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ کبھی فائنل ریزلٹ ہوتا ہی نہیں بس یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور دونوں کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا نہ صرف غلطی پہ ہے بلکہ رائے حق سے ہٹ جانے کے باعث گناہ گار بھی ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور نظری مسائل حل کرنے کے لئے دنگا فساد تک نوبت جا پہنچتی ہے اچھا پریکٹیکل ہمارے ہاں بھی یہی ہے مذہبی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی جو میرا اجتہاد ہے وہ درستہ دوسرا غلط ہے یا میرے شرکے کی جو بات ہے وہی درستہ دوسرے کی غلط ہے اور وہی نفرت کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقتا ہمارے ہاں بھی یہ ہے اور یورپ میں بھی ایسے ہی تھا جس پہ برٹر اندرسل نے تنقید کی ہے تو بات لکھتا ہے درستہ اور شافی نے بھی یہی بات ہی کہی تھی کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت کے علاوہ اگر کوئی بھی بات ہے تو انسان کی کوشش ہے جس میں غلطی ہو سکتی ہے تو نو پرابلم اب اس میں ہوتا تھا ہمارے مسلمانوں کے پرانے سکولر وہ آپس میں ملتے تھے بیٹھتے تھے گپ شپ کرتے تھے کھانا کھاتے تھے اختلاف بھی ہوتا ہے ایک دوسرے سے اپنی اپنی ریزن بیان کر دیتے تھے اور اس کے بعد اگر مان گئے ایک ہاں بھی بات آپ کی درستہ ہے میری غلطی یہ مان جاتے تھے اور نہ ہو تو نو پرابلم تب بھی وہ ایک بالکل گلے لگا کے چلے جاتے تھے اتنی بات تھے تو تب ہمارا اروج کا دور تھا لیکن اب ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ ہم پھر وہ مناظرے جیسی شکل کر لیتے ہیں اور پھر لڑائی جگڑے کر رہے ہوتے ہیں تو غصت نظری کے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا ذہین کھلا ہوا میں درست سمجھتا ہوں لیکن میرے پاس غلطی ہو سکتی ہے ہمارے اصل بیماری آتی ہے تاثب سے تاثب کیا کہ بس جنا جو ہم ہیں جو ہمارے فرقہ ہے بس وہی درست ہے اور جو دوسرا وہ تو میشے غلط اس کے لئے میں وہی مثال ارس کرتا ایک میلہ کسی گاؤں میں ہوا تھا تو اس پہ وہ اشتہار انہوں نے یہ لگایا تھا اب وہ اس کی مارکٹنگ کے لئے انہوں نے اپنا اشتہار کئی جگہوں پہ لگایا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب یہاں پہ ہمارے میلے میں کتوں کے لڑائی ہو گئی یعنی اب یہ مارکٹنگ کر رہے ہیں کہ لوگ آئے یہاں پہ اچھا دوسری انہوں نے مثال دی اسی بورڈ میں کہ جناب یہ پہلوانوں کی کشتی ہو گی اور تیسری انہوں نے مثال دی تھی کہ مولویوں کا مناظرہ ہوگا یعنی انہوں نے تینوں چیزوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے اپنے مارکٹنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کیا تب خود سوچ لیں کہ ہم لوگ بھی یہ کر لگتے ہیں تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو بھی ہم غلط کر رہے ہیں ہمیں بچنا اس سے اب ایک شائری عربی کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس کے شائر تھے عمر بن کلسوم 584C میں وہ فوت ہوئے یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے جو زمانے وہ زمانے کے یہ شائر تھے تو ان کی یہ شائری ہے جس کو سوہ معلقات کہتے ہیں سوہ معلقات کیا ہیں کہ جو بالکل ٹاپ کی شائری ہوتی تھی اس کے مقابلے ہوتے تھے تو بالکل جو جیتے تھے ان کو پھر شائری کو وہ این کعبہ شریف کے اوپر وہاں پہ پیسٹ کر دیتے تھے یہ اثر میں فخر ہوتا تھا کہ جناب یہ شائر سب سے جیت گیا تو عمر بن کلسوم جیتے تھے اور اس شائری میں ان کی بات ایسی مزہ دار ہے آپ کو مزہ آجائے گا اس شائری کا ترجمہ دیکھ اگر عربی آتیت آپ کو ویسے ہی آگئی ہوگی اب یہ بات کیا جائے ترجمہ میں حرص کر دیتا ہوں عمر بن کلسوم کہتے ہیں کہ خبردار ہمارے طرف یجہلن ہمارے خلاف کوئی جہالت نہ کرنا ورنہ ہم تم سے بڑھ کے بڑے جاہل ہیں اور یہ بالکل ٹاپ پہ ہے یہ یہ شائرین کی یعنی بات میں لوجیکلی دیکھے کتنی بات ہے کہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کوئی جہالت نہ کرنا ورنہ ہم تم سے بڑھ کے جاہل ہیں ہم تم سے زیادہ وہ کر لیں گے اب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اس میں بھی اسی جاہلیت کا ذکر آیا اس سمانے میں یعنی اب یہ عمر بن کلسون تو فادہ ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا تو اس سخت فرمایا اِذ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاہِلِيَّةِ فَانْزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ قَلِيمَتَتْ تَقْوَى وَقَانُوا حَقَّ بِهَا وَعَلَا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَحِنْ عَلِيمًا اس وقت کو یاد رکھئے کہ جب ان منکروں نے اپنے دلوں میں تعصب پیدا کر لیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کسی حمایت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنا اتمنان نازل فرما دیا اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا حقیقتاً وہ اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا تو اب سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہ جاہلیت کیا تھی یعنی جاہلیت ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا اردو میں جاہلیت تو ہوتی ہے کہ جو انپڑھے ہیں جن کو پتا نہیں لیکن اصل میں جو قدیم عربی کو پڑھے تو جس کی شاعری عمروین کلسون نے کہی وہ یہ تھی کہ جاہلینا کے جناب وہ یہ تھی کہ ہم اپنے پارٹی اپنے قبیلے کے ہم ساتھ ہی ہیں اور اس میں ایسی محبت یہ ہوتی تھی کہ جناب ہماری پارٹی یا ہمارا قبیلہ اگر سچائی پہ رہا ہے نیکی پہ ہم بھی نیکی پہ ہیں وہ اگر برائی پہ ہیں تو ہم بھی برائی پہ ہیں تو یہ ہوتی تھی تو اب یہ دیکھئے کہ یہ وہ جو میلے کا جو اشتہار تھا لڑائی کشتی اور مناظرے کی سیم وہی سیچویشن نہیں ہے ہمارے ہم میں تو کہوں گا ہے اگر آپ اختلاف کر رہے ہیں تو بھئی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہاں جی بلکل آپ کر لیں کہ نہیں ہے جی الحمدللہ یہ میں ارز کروں کہ میں نے بچپن میں یہ مناظرے دیکھے تو سیم وہی جاہلیت ہی نظر آئی لیکن اب الحمدللہ کافی کم ہو گیا یہ میں ارز کروں گا یہ ہمارے امپروومنٹ ہوئی الحمدللہ اللہ کا بہت شکر کہ یہ ہو گیا تو اصل تو یہ تاثب ہوتا ہے یہ تاثب سے جاہلیت بنتی ہے تو اگر ہم لوگ ہم نے بس اتنا کرنا ہے کہ کیا میں جاہل ہوں یعنی ہم کیا نیکی برائی ہرے کے ساتھ چل پڑتے ہیں اس بندے کے ساتھ تو پھر ہم جاہلیت میں ہیں اور اگر نہیں ہے ہم خود پورا ایک لوجیکلی انیلیسس کر کے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک رستے میں ہیں مزید کچھ question ارز کر دیتا ہوں اپنی سابقہ زندگی کا تجزیہ کر لیجئے آپ کو جب کوئی مصبت موقع ایک catch کی طرح ملتا ہے تو آپ کا ردعمل کیا ہوتا ہے یعنی یہ بالکل ایسے کہ جیسے cricket میں آپ کو اگر catch آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ کیا کرتے ہیں تو سیم اسی طرح کی چیز یہ ہے کہ اگر زندگی میں ہمیں کوئی benefit مل رہا ہے تو ہم اس کا کیا کر رہے ہیں یعنی اس سے benefit ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اور پھر اس پر کر کیا رہے ہیں دنیا میں کامیادی حاصل کرنے کے لئے کن خصوصیات کی ضرورت ہے یاد ہوگا پچھلے lecture میں ہم نے بہت تفصیل سے کچھ بارہ خصوصیات دیان کی تھی کہ جس میں جو کامیاب انسانوں میں ہوتی ہیں اس کا اب ذرا ریچک کر لیں ایک بار پھر پلیس کہ اس میں وہ ہیں ہمارے وہ خصوصیات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور نہیں ہے تو پھر دیکھ کر لیں تخلیقی اور تقلیدی ذہن میں پانچ فرق کیا ہوتا ہے تخلیقی یعنی critical جو سوچتا آدمی غور کرتا ہے تو یہ ہوتی ہے تخلیقی اور تقلید ہی ہوتی ہے کہ بس جو بزرگوں نے جو سوچ لیا بس وہی درست ہے تو جب آپ logically سوچتے ہیں اس کی دلیل reasons ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے یا پھر بیاسے بزرگوں نے سوچ بیٹھے بس بس وہی رہی ہے یا خیال ہے جس کو آپ درست سمجھتے ہیں جو آپ کو selection پساند اپ کر لیں رواجی ذہن اور تخلیقی ذہن میں کیا فرق ہے رواجی ذہن کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے رواج رواج کا مطلب کہ ہمارا جو پرانے کلچر میں جو چلا آرہا ہے وہ ذہن کہ جو پرانے طریقے سے جو چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے اور تخلیقی کا مطلب ہے کہ جس میں آپ construction کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں غور کر رہے ہیں اور ایک ایک نئے نئے ideas آپ کے ذہن میں آرہے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے تو اپنا analysis کر لیجئے کہ آپ کی کیا ہے اس کے لیے یہ اب میں آپ کی خدمت میں کچھ examples عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ clear ہو جائے گا کہ کامیابی کی راز یہ ایک scholar ہے رفیق جعفر صاحب جو psychology کے specialist ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے پہلی قسم کے بچے کو ہم اچھا بچہ کہتے ہیں اور دوسرے قسم کے بچے کو ہم بتمیز یا نافرمان بچہ سمجھتے ہیں ہمارے تعلیمی محول میں بھی تخلیقی سوچ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اگر ایک بچہ امتحان میں کسی سوال کے جواب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اسے کم نمبر گیا جاتے ہیں ہمارے ٹی وی اور ریڈیو پر ذہنی آزمائش کے پروگرام سوچنے کی صلاحیت کی بجائے یاداشت کی آزمائش کرتے ہیں مذہبی تعلیم میں قرآن کو حفظ کرنے پر زور دیا جاتا ہے لیکن اس کو سمجھ کر روز مرہ زندگی پر اطلاق کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی یعنی بتایا جاتا کہ اس کی امپلیکیشن کیسے کرنی ہے اس زندگی میں بچوں کو کامیابی حاصل کرنے اور اول آنے کی ترغیب دی جاتی لیکن علم حاصل کرنے یا نئی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی ہم غلطیاں کرنے اور ان کا اقرار کرنے سے گبراتے ہیں لیکن غلطیوں کے بغیر تخلیقی سوچ نممکن ہوتا ہمارے اگر کچھ فنکاروں اور ان کی تخلیق کو اہمیت دی جاتی ہے تو اس عمل کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی تصویر دھون وغیرہ کی تخلیق ہوئی ہے لیکن یعنی تخلیق کے نتائج کو تو سراہا جاتا ہے لیکن اس میند اور جد و جہود کو نظر انداز کیا جاتا جسے تخلیق کی عمل کہتے جس میں کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں اس میں نہیں کرتے اب یہ رفیق جعفر صاحب نے ان کی بکیں میں پڑھی تھی یہ 1991 کی بات ہے اب اس کے لحاظ سے آج دیکھ لیں تو واقع ایمپروومنٹ ہوئی ہمارے یعنی پہلے ہوتا تھا کہ اگزیم میں بس یہ ہوتا تھا کہ بچے نے جو کچھ بک ہے نا اس میں رٹا یاد کرنا اور وہ ہی اس کے اگزیم کرنا ہمارے بچپن میں یہ تھا لیکن اب آکے سکولرز ویسے اچھے ٹیچرز آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے ذہن سے سوچیں اور اس کے لحاظ سے کریں اور وہ آپ کرتے ہیں تو واقعی اس کے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں کمپنیز میں ابھی تک اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیئے تھی یعنی اب جب آپ کو ایک آئیڈیا آیا اور اب آپ اگر یہ کریں اور کہ یہ سر اگر ہم اس طرح سے کر لیں تو اس اچھا ریزلٹ آئیں گے تو ابھی بھی جو ریوائی کلچر کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چھوڑ ہوئی اس طرح سے کرو جو ہمارا پرانا طریقہ ہے لیکن جس میں کچھ ایسی کمپنی ہے جس میں یہ کنسٹرکشن کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے چاہے غلط بھی ہو لیکن آئیڈیا تو ہم اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر دیکھیں گے اگر فائدہ ہوا تو اگر کمپنی کو ملا تو اس میں سے آپ اتنا پرسنٹ آپ کو دیں گے تو اپریشیٹ کرتے تھے اپنے ایمپلوئیز کو دیکھیں اس طرح کی ایگزیمپل ہے کہ بہترین شخصیت کونسی ہوتی ہے یہ اصل میں جو میں نے پہلا کوئسن کیا تھا جس میں یہ تھا کہ جناب ہماری دنیا میں کامیابی کی کن خصوصیات ہیں تو یہ چند خصوصیات میں رکھ لیتا ہوں اب خود سوچ سکھتے کہ یہ ہماری بہترین شخصیت ہماری کیسی بہترین تعلقات ہماری کیسے ہیں دوستوں کے ساتھ کزنس کے ساتھ بھائیوں بہنوں کے ساتھ مسلسل جد و جہد ہم کیا کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یا بلکل ہم برف کی طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف ہی ذہنی طور جسمانی طور پہ چلو ہم بھاگ لیتے ہیں لیکن ذہنی طور پہ ہمارا کیسے ہوتا تخلیقی قوت کرییٹیویٹی ہمارے ہاں ہے صلاحیت یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں خود اعتمادی کے کونفیڈنس ہے کتنا اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے آپ کو یہ کلچر نہ ملے اگر مل گیا تو شکر کریں اللہ کا اور کر لیں اپنی کرییٹیویٹی کی آئیڈیاز جو آ رہے ہیں سجیسٹ کریں آپ انہیں دیں اور اگر کلچر وہاں آیتا ہے کہ وہی روایتی کلچر ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اور طرف بھی اپلائی کریں اور کوئی اچھی کرییٹیویٹی کی جگہ مل جائے تو پھر وہاں پہ آپ یہ کیجئے اپنی صلاحیت کو لائیں ابلاغ کے صلاحیت یہ ضروری ہے کہ ہم ابلاغ کا مطلب کہ ہم یہ اسپیشلی دسکشن کرتے ہوئے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اگر نہیں ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے کمیونی کشن ہماری اچھی ہو جائے دیکھیں کرتے چلا جائیں یہ اپنے لئے کر رہا آپ نے میرا لیکچر اگر سنا تو اس میں بتائیے کیا غلطیاں میں ٹھیک کر لوں گا جذبہ عمل ہمارا ہونی چاہیے اگر موٹیویشن ہے تو اللہ شکر ادا کریں اور یہ کریں اچھی یاد آش یہ ضروری ہے کہ اگر ہماری میموری اچھی ہے یعنی اصل کم از کم آئیڈیاز جو آ رہے ہیں وہ یاد تو رہے اس کے لئے میں ایک ٹول ارز کر دیتا ہوں آپ ورڈ ایکسل وغیرہ میں وہ نوٹ کر لیا کریں ایکسل میں زیادہ اچھا رہے گا ایک پوری نمبر اور ٹائم بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں گے تو پھر ہوگا کیا آپ اس کے لحاظ سے دوبارہ ری چیک کرتے رہیں گے تو آپ کو یاد رہے گا یہ کر لیجئے اب وہ جو بات تھی رواجی ذہن اور تخلیقی ذہن کا جو فرق ہے اس کے لئے کچھ اگزمپل ذرست کرتا ایک وہ ہی جو تو پھر ان کو آیا کہ یار اس سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ اصل میں زمین کھینچتی چیزوں انہوں نے کیا تو اب وہاں جا کے فیزکس صحیح طرح سے ڈیویلپٹ ہوئی اور سامنے آئی جسم کشش سقل اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں اور گریویٹی ہم کہہ دیتے ہیں انگلیش میں تو انہوں نے فیزکس کو اپنا اگر وہ پورے روایتی طور پرنا لوگ یہی سوچتے تھے کہ نئی جی ایسا کچھ نہیں ہوتا کبھی نہیں سوچتے تھے لیکن انہوں نے سوچ لیا اور دیکھیں کہ اچھا ہوا اردل اسی طرح ایک اور کیس ٹیڈیز ہے ایلیس ہوئے ایک وہ میکینک تھے امریکہ کے تو انہوں نے یہ کہ دیکھا کہ سوئی کا جو سوراخ ہے نا وہ آگے ہوتا تھا آگے پیچھے دونوں طرف ہوتا تھا اس زمانے کی سوئی جو پرانے زمانے کی روایتی ایسی تھی اچھا وہ سوئی میں دیکھتے تھے ایک دفعہ ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا اچھا وہ اصل میں اپنے ایک صرف کپڑے بناتے تھے تو ٹیلر وہ تھے تو ایٹین فورٹی فائی میں ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا یار میں ایسا کیوں نہ کروں کہ سوئی کو ایک طرف یہ جو آگے کی طرف ہے نا اس کو میں اگر اس کے اندر یہ سوراخ ہے اس کو قدم کر دوں اور صرف پیچھے ہو تو انہوں نے ایسا ہی کیا اچھا کیا اور پھر ٹریکٹیکل کیا تو اب وہ صحیح طریقے سے اس کو پورے کپڑے کو صحیح طرح کہ آپ کے گارمنٹ بننے لگے جب ان کا یہ آئیڈیا آیا تھا تو اسی ویسس سے پھر آگے مشینیں بھی بنی اور مشینیں بن کے اب آج کل ہمارے کپڑے ایسے آ رہے ہیں یہ دیکھئے کہ اگر وہ روایتی پہلا یہی تھا کہ جناب سوئی کے اندر آگے پیچھے دونوں طرف ہونا چاہیئے سوراخ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا لیکن ایلی صوب نے جب یہ سوچا تھا تو تب ان کو سمجھ آئی تھی یہاں بھی ہے ایک آئیڈیا آیا تھا تو یہ آئیڈیا جب کریئیٹیویٹی یہ ہوتی ہے لیکن اگر پرانا جو سوچ لیا طریقہ ویسے ہی کر رہے ہیں تو پھر کبھی نیا طریقہ نہیں آتا اس کے لئے یہ ایک زیمپل آپ کوئی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی جانور کو دیکھ لیں کبھے کو دیکھ لیں تو کبھا جس طرح چلتا تھا اور جو کھاتا تھا آپ سے ہو سکتا ہے کوئی دس لاکھ سال پہلے آج کل بھی ان کے بچے ایسے ہی کھا رہے ہیں لیکن انسان میں بڑا فرق ہے یعنی آپ سے سو سال پہلے والے ہمارے جو بزرگ تھے وہ جو سوچتے اور کرتے تھے انہوں نے جو کیا آپ دیکھیں آج کل ہم ایک نئی ٹائم میں آگئے جسے ہم انفرمیشن ایج کہتے ہیں آپ سے پانچ سال پہلے ہم اندرسٹریل ایج ہماری شروع ہوئی تھی اور اس سے پہلے سیونٹی فائیف تھاؤزن ھیئرز اگو ایگری کلچرل ایج تھی اور وہ چل رہا تھا سلسل تو دیکھیں اس طرح سے جیسی تخلیق آپ کیا ہوگی تو تب معاملہ چلے گا جسٹ ریمائنڈر کے طور پہ کہ جنب کیا چیز ہمیں چاہیے اور کونسی نہیں چاہیے جو بھی سیلیکشن آپ کی ہے جنت یا جہنم جو کرنا ویسا سیلیک کر لیجئے اور جو ذہن میں آئیڈیاز ہیں وہ بلا تکلف آپ ای میل کر لیں آپ کے ارشادات کو میں بلا تکلف آپ کے آرٹیکلز کی شکل میں میں اپنی ویب سائٹ پہ یہ پبلش کر دوں گا تاکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو جو آئیڈیاز آ رہے ہیں وہ آئیڈیاز آئیں اور ڈیولپ ہوں مقصد صرف یہ تو موسٹ ویلکم جناب جزا کر اللہ خیر وحثنال جزا